اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب انام غنی نے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمر بخت سے جی عمر بتائیے گا آپ کے پاس آئی جی پنجاب کے دورہ سیف سٹی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی آجل میں سوقت موجود ہوں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں آج نویں مینجمنٹ کمیٹی پی ایسی اے کا اجلاس ہوا اجلاس کے موقع پر آئی جی پنجاب نے ڈبل ایٹ ون فائی سرویس کا بھی افتتاہ کیا شہریوں کی شکایات تھی کہ انہیں ایچ لان ان کے گھر پر رسیب نہیں ہوتا ایسے تمام شہری ڈبل ایٹ ون فائی پر اپنی گاڑی کا چیسی نمبر سینڈ کر کے اپنے ایچ لانس کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میسیج میں ایک لنک بھی دیا جائے گا جس پر وہ کلک کر کے اپنے ایچ لانس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ایچ لان ہونے کی صورت میں شہریوں کو ڈبل ایٹ ون فائی کے میسیج سے مطلع کر دیا جائے گا اور یہ میسیج انہیں ایچ لان گھر پر رسیب ہونے سے پہلے کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے انویسٹیگیشن ونگ لہور کے لیے ایک سوفیر کا افتتاہ کیا اس سوفیر کی مدد سے انویسٹیگیشن اوفیسرز الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سیل پنجاب سیف سٹریز اتھارٹی آنے سے پہلے وقت اور طریق کا تیون کر سکیں گے تاکہ وہ اس طریق پر آ کر اپنے ایویڈنس کلیکٹ کر سکیں اس موقع پر آئی جی پنجاب نے ڈالفن ٹیم ٹریکنگ اینڈ مونیٹرنگ انڈر ڈیویلیمنٹ سوفیر کا بھی مہینہ کیا جی آجل شکریہ عمر بڑھتے ہیں بکیہ ہیڈلائنز کی جانے آئی جی پنجاب انام غنی کی زیر صدارت آر پی اوز ڈی پی اوز ویڈیو لنک کانفرنس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا تھا کہ قبضہ مافیا اور بدماشوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لاتے ہوئے شہریوں کی املاک و عزت کو ہر سطح پر تحفظ فراہم کیا جائے صبح میں جرائم کی ون فائیو کالز پر مقدمات کے اندراج بارے ڈی آئی جی آئی ٹی ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کریں جہاں جرائم کے مقدمات کا اندراج نہیں ہو پایا وہاں متعلقہ افسران کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی تمام ازلا میں ڈسٹرک مانیٹرنگ جنٹ قائم کیے جائیں جو ایس ایس پی آر آئی بی کی سپرویجن میں کام کریں تمام آر پی اوز اپنے ازلا کے خدمت مراکس کی ورکنگ کی مہانہ بنیادوں پر مانیٹرنگ رپورٹ سینٹرل پولیس آفیس بھجوائیں کرپشن کا خاتمہ اختیارات سے تجاوز پر بلا امتیاز کاروائی اور سٹیزن سینٹرک پولیسنگ ہماری ترجیحات ہیں آئی جی پنجاب انام غنی نے فیصلہ باد میں گھر سے خواجہ سرا کی لاش ملنے کا نوٹیس لے لیا آر پی او فیصلہ باد سے واقعی رپورٹ تلب ملزمان کو جلد دس جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حق شہر لاہور میں سرچ اینڈ سویپ آپریشنز کا سلسلہ جاری رماز سال اب تک امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے دو ہزار چار سو اکتر سرچ آپریشنز کیے گئے ستاون ہزار آٹھ سو پچپن گھروں دو لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو چھ اشخاص پچیس ہزار پانچ سو انتالیس قرائداروں کو چیک کیا گیا سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ سرچ آپریشنز سے سماج دشمن اناثر اور سنگین جرائم میں ملویس اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں مدد ملی ہے پولیس افسران الرٹ رہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے سرچ آپریشنز کی نگرانی خود کریں ڈسٹک پولیس لائن کے لئے گجر سنگھ میں تعریفی احسنات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ایس ایس پی اینٹی رائٹ نے لیڈیز اہلکاروں میں تعریفی احسنات تقسیم کی اس موقع پر ڈی ایس پی اینٹی رائٹ فورس شاہد ریاض سمیت دیگر افسران موجود تھے ایس ایس پی اینٹی رائٹ فورس نے چھاسٹھ خواتین اہلکاروں میں تعریفی احسنات تقسیم کی ناکس کارکردگی والی اہلکاروں اور افسران کو شوکاز موکس بھی جاری کیے گئے ایس ایس پی ساجد حسین کھوکر نے لیڈیز اہلکاروں کی کارکردی کو سراہا اور شاباش دی اچرا پولیس لہور نے کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان گرفتار کر لیے امیر نامی شہری سے دورانے سنیپ چیکنگ نائن ایم ایم پسٹل اور گولیاں برامت انصر نامی پتنگ باز گرفتار دور اور پتنگیں برامت گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایس پی کنٹ لاہور سات عزیز کی ہدایت پر فیکٹی ایریا پولیس کی بروقت کاروائی سوشل میڈیا پر ون ویلنگ کی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم ون ویلنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا تھا ملزم کی ویڈیو سامنے آنے پر فوری کاروائی عمل میں لائی گئی مقدمات درج ملزم جالی چیک کے مقدمات میں عرصہ دراز سے مفرور تھا ملزم کے خلاف دیفنس اے جنوبی چھاؤنی اور گلبرگ میں مقدمات درج تھے ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ٹاؤنشپ پولیس لاہور نے سوشل میڈیا پر اسلح کی نمائش کرنے والا ملزم عظمت نجائز اسلح سمیت گرفتار کر لیا ملزم نے نجائز اسلح کے ساتھ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی ملزم کے قبضہ سے نجائز اسلح پسٹل اور گولیاں بنامت ملزم شمالی چھاؤنی پولیس لاہور کی بڑی کاروائی بدنام زمانہ منشاعت کا ڈیلر گرفتار ملزم افتخار ملزم کے قبضہ سے پانچ کیلو چرس آئس ہرون پسٹل اور انیس لاکھ روپے منشاعت کی رقم برامت ملزم پشاور سے چرس لاکر کارندوں کے ذریعے نہر کی نارے اور تلیمی داروں کے گرد و نواح میں فروخت کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم آفتاب منشاعت فروخت کرتا گرفتار ملزم سے اٹھارہ سو گرام چرس برامت تھانا کھوڑیاں والا میں مقدمہ درج یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزم 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 موسیقی